دنیا کا واحد جینل بی ایسے سلام ایک پیارا ہے دنیا کا واحد جینل بی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدًا وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى مَلَّا نَبِيًّا بَعْدًا اِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَقْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْبُسِنَامُ وَمِنْ سَيِّيَاتِ أَعْمَالِنَامُ مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَمْ وَمَنْ يُزْلِلُ فَلَا حَادِيَ لَمْ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَمْ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيُ هَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرْءِ أُمُورِ مُخْدَسَتُهَا وَكُلُّ مُخْدَسَتٍ بِدْعَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَلَى آلِمُ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَائِهِمَ وَأَلَى آلِ إِبْرَائِهِم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ عَلَى إِبْرَائِهِمَ وَأَلَى آلِ إِبْرَائِهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمٌ مُلْحَقِيمٌ رَبِّ شَرَحْ لِي سَدْرِي بَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَاهُ قَوْلِيمٌ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَقْنِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا اللَّهُمَّ انْفَعَنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةَ إِبْرَائِيمٌ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ بِالْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي مَوْزِعٍ أَخَرُ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَائِهِ مَخَلِيلًا سورج ہوئے دو پیر دا سر اُتِم سورج ہوئے دو پیر دا سر اُتِم او دو دیوے جگہ نہ دی لوڑ کیے دوری دور مسافرا سڑک پکیم اکھی ٹھیک تنو تھوڑ کیے وَا قَفَرَا سَمْدَا رَحْنَ مَا مِلَا لامبے کیوں تکے تنو موڑ کیے حُسین رب داتا تیرا نبی رَغْبَرَ حُسین داتا تیرا نبی رَغْبَرَ مَغْجَنَا تِنو تھوڑ کیے حَمَا قِشْمْ دِی حَمْدُ وَسَنَا اللَّهَ جَلَّا جَلَا لَهُ عَيْزَا اسْمُهُ چَلَّا ذِكْرُهُ وَلَا إِلَهَا غَيْرُهُ دِی پَاقْزَتْ وَاسِ خَاسِ بِشْمَارْ لَا دَدَا تَنْقِنْ دُرُدُ وَسَلَمْ امامُ الْأَنبِيَا حَبِبِ خُدَا سیدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ امامِ اعظم قائدِ اعظم ارحبرِ اعظم موثنِ اعظم امامُنا فِ الدُنْيَا وَإِمَامُنا فِي الْآخِرَةَ وَإِمَامُنا فِي الْجَنَّةَ رسولِ موظم نبی محترم آلہ حضرت جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدی ذاتِ طیبہ مقدسہ مطحرہ مؤزم آواس خاصے محترم سمین موزد حاضرین اللہ جللہ شان ہوندہ جس قدر بھی شکریہ ادا کرئے اتنا ہی کم کہ جس رب العالمین ارحم الراحمین اس پر وطن دور اندر اپنے گردی حاضری نصیب فرمائیں میری دلی دعا ہے میری حاضری تسا سب حباب دی تشریف آوری اللہ اپنی رضا ورحمت دنال قبول فرمائے حضران اور اللہ سن سنا کے میرے سمیں سنسار انو عمل کرنے دی توفیق آتا فرمائے حضران عجرات انشاءاللہ علیہ وآلہ عزیز الحجدہ چاند نظر آ جائے گا دعا فرماؤ اللہ سنسار انو حمد اور استطاعت دنال اللہ قربانی کرنے دی توفیق آتا فرمائے حضران بڑی ہی اختصار دنال قرآن اور حدیثی روشنی دے اندر جو میں تسا حباب دی سم نے اپنا سبق سنانا مناسب سمجھنا آج دی میر گفتگو دا انوان ہوئے گا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا پیغام اور امت محمدیہ دے نام انشاءاللہ میں کوشش کرانگا اپنی گزارشات معاروزات اسا حباب دی سم نے کوشش گزار کرانا اور دعا فرماؤ اور جو کچھ میں بیان کران تو اسی سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیسار انو اللہ عمل کرنے دی توفیق آتا فرمائے حضران سیدنا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرتِ طیبانوں جس وقت قرآنِ مجید فرقانِ حمید اندروں پڑھے اور پڑھایا جاندہ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت اور سیرت ابراہیم علیہ السلام دی انہ کردار دی انسان و رشک اندر آپ نے اللہ کا ملحاکمین نے اس قدر عالی کردار دا مالک بنایا خال کے کہنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ قوبیاں دنالہ ہم کنار فرمایا حضران اگر جناب ابراہیم علیہ السلام دی زندگی نو پڑھے آ جائے اگر ابراہیم علیہ السلام دے امتحانات آئے تو سیدنا پیار ابراہیم علیہ السلام سو بٹا سو نمبر لے کے پاس ہوئے نے اگر اونا دی زوانی عمرینو پڑھے آ جائے تو آلہ کردار دے مالک اگر اونا دے اٹھنا بیٹھنا رواداری برادری دی لیبل دے بنیاد دے باپ دےنا لپیار محبت پینا براما دےنا اگر او دیکھا جائے تو آلہ کردار دے آلہ احسار دے مالک نے حضران میں اپنے ناکس علم دے ہون دے باوجود میں بات ای ارد کرنا چاہنا اگر قرآن مجید امتعالہ کی تا جائے اگر سب تو زیادہ اگر کسی ہستی دے قرآن مجید اندر او صاحب بیان کی تے گئے نے تو نا دے نام نام اسم گرامی سیدنا پیاردرد ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے کہنات نے انہی عزت آدھا کی تھی حضران ہور بھی پیغمبر اس کہنات اور اس فانی دنیا تے گزرے نے لیکن جو امتحان جو خالق کے کہنات نے اے ناتیاز میشہ نادل کی دیا اے نیا صفتہ زمیشہ آیا کسی ہور نبی اور پیغمبر دی اتنیا صفتہ زمیشہ نیا حضران اے مقام اے شان اے رفت اے بلندی اے اعصاب اے اعلیٰ کردار سیدنا پیار ابراہیم علیہ السلام حسن و جمال دی وجہ تو نہیں ملے آ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اے مقام اے شان مالو زر دی وجہ تو نہیں ملے آ اے اولاد دی وجہ تو نہیں ملے آ اگر اے مقام جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں ملے آ تو انہوں دی ایمان دی پختہ ہوں دی وجہ تو ملے آ جناب ابراہیم علیہ السلام بچپن اندر ایمان انہوں پختہ سیں عقیدے دے اندر انہوں پختہ ندر آ دے سیں خال کے کہنات نم جناب ابراہیم علیہ السلام اے احصار انہوں پسند آیا اے خال کے کہنات نم عقیدہ درست انہوں دی آدھا پسند آیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ملحاکمینو جذبہ انہوں پسند آیا رب العالمین نے نوازن دی انتہا کر دیتی رحمتہ دی انتہا کر دیتی کرم نوازیاں دی انتہا کر دیتی حضران رب العالمین نے اپنے قرآن مجید اور فرقان حمید اندر جناب ابراہیم علیہ السلام ترہ ترہ دے ترہ ترہ دے اصاف دنال پکارے ہیں قدی براہیم علیہ السلام صدیق ہے کہ پکارے آ گیا قدی امتیاں دا ایمام دا پیشوات مقتدہ کہ کے پکارے آ گیا قدی بن آدم دا ایمام کہ کے پکارے آ گیا غرز خال کے کہنات نے سیدنا پیار ابراہیم علیہ السلام ترہ ترہ دیاں اصاف دے کر کے ترہ ترہ دے خال کے کہنات نے نام دے کے پکارے آ گیا اتنی ازدن صرف اور صرف ملیے پختہ ایمام دی وجہ تو ملیے ہائی ازرات گوھر کرنا میں ایک دو اصاف بیان کر کے میں اپنی بات نو آگے چلانا چاہنا اللہ کا ملحاک میندہ قرآن ذرا پیار اور محبت نال سے مات کرنا اور آپ نے دل دیا پنجر زمینہ نوزرہ آباد کر کے لے جاؤ میں شروع دے اندر بیان گیتا ہی خال کے کہنات نے جنابی ابراہیم علیہم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیٹا آتاں گیتا ایسا بیٹا جندی مثال پوری کہنات دے اندر نہیں ملی ایسا بیٹا ہوئے تو ایسا بیٹا ہوئے خال کے کہنات کلو دعا کیتا کرو اللہ صلی اللہ ابراہیم دے بیٹے جیسا اللہ صلی اللہ ایمان تے پیار محبت نصیب فرمائے اللہ صلی اللہ ایخوج اسماعیل جیسا ایمان تے کردار نصیب فرمائے آئیے ذرا غور کرنا توجہ کرنا میری دل یہ دعا ہے جو کچھ میں بیان کرا تسی سارے سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیشن سارے نوہ دے عمل کرنے دی توفیق ادا فرمائے بیارنا المحبت نظرہ قرآن مجید ترہ سن دیا جانا یہ جمعہ دا مخصر ٹائم ہوندہ ہے نید اپنے کارندر گزار کی آیا کرو یہ تیوشی آرو کے بیدار ہو کے مکمل استدراہ کرنے حماق دن اللہ بیٹھا کرو میں دعا کرنا اللہ ساڑھے سارے دے سینے نو قرآن دے نورنا المعنفر فرمائے آئیے ترہا غور کرنا توجہ کرنا حبیبِ کی بریاں جنابِ محمد رسول اللہ پھر کہتے سلی اللہ حبیبِ کی بریاں جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ دا قرآن آیا عرب بولا لامین دا قرآن درہ پیار اور محبت نال زیمان کرنا اللہ دے فاق پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ دا قرآن آیا رب العالمین فرمان دینے وَمَنْ يَرْغَبْ عَمِّ اللَّةَ إِبْرَاهِمِ اِلَّا مَنْ شَفِحَ نَفْسَ ہوگِ وَلَا قَدْ اسْتَفَيْنَاكُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ سَالِحِينَ رب العالمین فرمان دینے وَلَا قَدْ اسْتَفَيْنَاكُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ سَالِحِينَ رب العالمین فرمان دینے قَدْ اسْتَفَيْنَاكُ فِي الدُّنْيَا دنیا دے اندر اتنی عزت دیتی اتنا مقام دیتا حضرات وجہ کرنا جیڑا نہ دی شریعت انکار کرنے والا اوہ پاگل پانے اوہ دیوانہ ہے اوہ مجنونے جیڑا بندہ جناب ابراہیم دی سیرت دے انکار کرنے والا سیدنا پیار ابراہیم خلیل اللہ علیہیم السلام دے دین دے انکار کرنے والا رب العالمین نے فرمایا میرا ایسا ابراہیم ایسا میرا خلیل اللہ میں خالقِ قینات نے انہا پیار کیتا انہی عزت دیتی انہی محبت دیتی مالکِ قینات نے فرمایا کل قیامتہ دین ہوئے گا میں اپنے خالیلوں نیک شہادات نیک لوگا دسحات نصیب کرانگا میں رب العالمین نے اتنی عزت آتا کی دیئے اللہ اکبر قبیرہ توجہ کرنا قرآن تا دوسرا مقام ہے حبیبیں کی بریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ تا قرآن آیا گئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْتَخَذَ اللَّهُ وَاتْتَخَذَ اللَّهُ عِبْرَائِهِمَ خَلِيلًا رب العالمین نے فرمایا کہنات والے ہو میں اپنی براہیم علیہم صلی اللہ وسلم انہوں اپنا یار بنایا اپنا سجن بنایا اپنا پیار نصیب فرمایا ایسا پیار نصیب فرمایا اگر میں انہوں کیا اپنا بیٹا سباہ کر دے انہیں سی تک نہیں کی تھی اگر دن در چلانگا لگانے ہیں پہیاتے سی نہیں کی تھی اتنا میں پیار دیتا اگر میں سب تو زیادہ محبت کی تھی تو اپنے خالی میں لا دینا ایسی محبت اللہ کا ملحاق امین نصیب فرمائیے توجہ کرنا قرآن مجیدہ تیسرا مقام پیارنا اور محبت نازمات کرنا حبیبے کی بریاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے سینے تے تیبات اللہ دا قرآن آیا رب العالمین فرما دنے قد کانت لکم عصوات و حسنت فی عبراہیم رب العالمین فرما دنے قینات والے و میرے ایسا خلیل ایسا عبراہیم کہ جس دیمثال پوری قینات اندر کوئی نہیں ایسا خلیل میں خال کے قینات نہیں اندھی سیرت اندھا کردار اندھا اٹھنا اندھا بیٹھنا اندھا چلنا کھانا پینا غرزے کے بچپن تو لے کے اندھا بڑھا پی دی موت تک مخال کے قینات نے پوری قینات والے اس وحی حسنت آرڈیل بنا چھڑے ہیں اونا دی سیرت دے عمل کرنا ساتھ حق بند آئے خال کے قینات نے فرمایا پوری زندگی جنابے سیدن عبراہیم علیہم صلات و سلام دی قینات والے تو آڈے والے آڈے والے تو آڈے والے سے نمون آئے اللہ حق پر کبیرہ توجہ کرنا قرآن دا چوتھا مقام حبیبیں کی بریاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینت اللہ دا قرآن آیا آئیے درہ گور فرنا ہون جناب ابراہیم علیہ صلات و سلام دے رب العالمین نے آپ نے قرآن مجید اندر صاحب بیان کی دینے ہون جناب ابراہیم علیہ صلات و سلام نے ساری زندگی خال کے قینات نے ٹائیس سال زندگی نصیب فروائیے ساری زندگی رب العالمین دیکھو لو رو رو کے دعاوہ کی دیا اللہ اکبر کبھی رب بڑا پا پہنچ گئے آئیں بال سفید ہو گئے داڑی سفید ہو گئے ان خال کے قینات دیکھو لو مگ منگ کے رو رو کے گڑ گڑا کے گوٹے رگڑ کے آنسو بہا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت اللہ دا قرآن آیا رب العالمین فرمان دینے رب حبلی رب حبلی من صالح سیدنا پیار ابراہیم خلیل اللہ علیہم صلی اللہ سلام اللہ دیکھو لو رو رو کے دعاوہ کرنے اے اللہ منو ایسا بیٹا عطا فرما دے رب حبلی من صالح اللہ میں تیرے گلوں نیک بیٹے دا سغان کرنا اللہ منو نیک پتر عطا کر دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ ایسے پتر مگنا اللہ میری خودی کھیلن والا ہوئی اللہ نیک ہوئی اللہ میرا فرما بردار ہوئی اللہ خلیم پتر عطا کر دے میرے سیدنا پیار عبراہیم غلیل اللہ علیہ صلی و سلام نے اللہ کو دھو عطا کی دیا اللہ منو نیک پتر عطا کر دے اللہ صلی کا شعار ہوئی اللہ میرا با بلی بنوالا ہوئی اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین عثمان تو قرآن میرے محمد سین تناد الفرما چھڑے آگئے اللہ سیدنا پیار عبراہیم دی چھاسی سال عمر ہو گئی دیکھو پھر بھی اللہ دا شکوا نہیں گی اللہ دیا حمد سنو بیان کر دے گئے نہیں اللہ اکبر کبیرہ کہہ دے اللہ میں نیک پتر دے اللہ جڑا میرا با بینی بن والا ہوئے اللہ ہر کم دن در میرا معامن ہوئے میری مدد کرن والا ہوئے مال کے کہنات نے چھاسی سال دی عمر دے اندر سیدنا پیار عبراہیم خلیل اللہ علیہ صلات و سلام دی دعا نو قبول گی تا اللہ نے چھاسی سال دی عمر دے اللہ نے پیار اسماعیل پیدا فرما چھڑ دے خال کے کہنات قرآن آیا رب العالم فرما دنے الحمد للہ اللذی وحاب لی علا القبر اسماعیل و اسحاق انہ رب لسمیع دعا جس وقت خوش خبری آگئی اللہ کا شکریہ ادا کی تھا اللہ تیریا حمد سلام اللہ سلام تیریا اللہ سار یا طریفہ تیرے ہی لیکن اللہ تینوں ہی ساجدیا سے فب دیا اللہ تمہیں پیشلی امبر بڑھا پیدی امبر دن اللہ میں تو بیٹا تا فرما چھڑے رب العالم نے خوش خبری دے چھڑ دیے حبیب کی بریان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ سلام دے سیند قرآن آیا رب العالم فرما دینے فبشر نہ ہوگی بگلام الحلیم ابراہیم کیوں پریشان ہوگیا میں ایسا تینوں بیٹا دیا گا ایسا بیٹا عطا کرانگا اگر تو چھوڑی تے بھی انہوں کہیں گا تیرا بیٹا سی تک بھی نہیں کرے گا باپ مشرق جناب ابراہیم علیہ صلات و سلام توحید پرس جس وقت جناب حضرت ابراہیم علیہ صلات و سلام نے باپ انہوں توحید دیتی ربو بھی اعلان کی تائے کلمہ تا کی آئے لیکن جناب ابراہیم علیہ صلات و سلام دے باپ نے اگوئے نہیں کیا ٹھیک پتر من لینا بلکہ ابراہیم علیہ صلات و سلام انہوں تمکین دیتی آنے خبردار اپنی سبان بند کر لائے ایک جناب ابراہیم علیہ سلام خموش اپنے بیٹے دادب گیتا احترام گیتا اپنے بیٹے باپ کو جواب نہیں دیتا فرمایا اگر تو میں دعوت دیتی میں اپنے کار دو بار کے بکار کر دیا گا میں کار اندر دیتی داخل نہیں دیا گا جناب ابراہیم باپ دیتی کرو بھی نکل گئے سارا بے وطن ہو گئے لیکن خال کے کہنات نے فرمایا ابراہیم آپ نے باپ دو احترام کرنے والا جی میں تو آپ نے باپ دے احترام کی تا پیٹا ایسا دیا گا دائے اور بابا جی سمسام تڑ پٹے دعا کرو اللہ جی تیرا ولی لیٹے ہون دی کرو رحمت نادل فرمائے توجہ کرنا چھے آسی سال امرو گئے سیدنا بیر ابراہیم علیہم صلی اللہ سلام خال کے کہنات نے جناب اسماعیل علیہ صلی اللہ سلام عطا فرمائے چھے آسی سال لاندہ بڑا حضرت خلیل سی رب کے دعا کردہ نانے دلیل سی چھے آسی سال لاندہ بڑا حضرت خلیل سی رب کے دعا کردہ نانے دلیل سی بچانی میرے کو ملک جلیل سی اطب تدے میرے تائیں رب العالمین بیٹا تا فرمایا تا حاجر پیچھے اللہ پتر عطا یائے اسماعیل یوتا سونا نام ٹکا یائے جام دم حاجر اللہ مکہ عطا یائے اجتن مہین عمر نائی ایج ناب ابراہیم علی سلام آئے دنیا تے اللہ اکبر کبیرہ آئے بچپنے تے خال کے کہنات نہیں ایڈی وڈی آز مہش اندر پا چھڑے اعتبجو کرنا حبیبے گبر یا جناب محمد رسول اللہ سلام 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 اللہ دکھر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ فلما بلغ مجھے دنی انشاء اللہ من الصبرین حبیبِ گبر یا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشینے تیلہ دا قرآن آیا رب العالمین پر ماندنے فلمہ بلگا ماہ حسائی میرے آسوں نے میں قرآن دیس عیدی تفسیر کر لگیا توجہ نہ لگا آپ نے درہ دھیل دیا کھڑکیاں درہ کھول کے بیٹھنا تیسے ماند کرنا آگے اللہ دے فاق پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشینے تے قلبِ اتر دے اللہ دا قرآن آیا رب العالمین پر ماندنے فلمہ بلگا ماہ حسائی جس وقت جنابِ حضرتِ اسمائیل علیہ وآلہ وسلم چلن پھرندے قابل ہوئے نے آئیے کارتے اندر اے رون کی آئیے یہ ٹور دے پھر دینے حبیبیں کی بریا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشینے تے قرآن آیا آگے رب العالمین فرماتے نے حضرتِ اسمائیل علیہ وآلہ وسلم آئیے حضرتِ چلن پھرندے قابل ہی ہوئے نہیں اللہ نے آسمان تو اتنی بڑی آزمیش اندر پاچھوڑے آگے اللہ اکبر کبیر آگے سیدنا پیار ابراہیم خلیل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اجگر کے سوتے نے آٹھ دولہ جائے تے سیدنا پیار ابراہیم علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے نہیں تے رات نو خواب آگئے سیدنا پیار ابراہیم خلیل اللہ علیہ وآلہ وسلم نوئے رات نو خواب آئی ہے میں اپنا پیٹا لختے جی کر حاج رہ دا جایا ہے اللہ اکبر کبیر آگے میرے کار اندر نکے نکے قدم ٹکا کے ترنے والا میرے کاردی رونک میرے کاردی بہار میری گودی کھیلن والا رب العالمین نے اتنی بڑی عزم ہے شندر پانچھ ہڑے آگے پیار ابراہیم نو خواب آیا آٹھ دولہ حجہ نو خواب آیا میں اپنے بیٹی برا اسماعیل علیہ السلام دی کر تنجھ کر کے چھوڑی چلا رہے ہیں تے دن چڑے آگے سیدنا پیار ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی پریشان نہیں بڑے گم زدہ کسے دے سامنے خواب آنے کی تا کسے نو دسی آئی نہیں سیدنا پیار ابراہیم بڑے بیچین بے قرار بڑے گم زدہ نہیں لیکن کسے نو ایک گالہ نہیں دسی رات نو میں نو اس طرح خواب آیا لیکن اس وقت نوزولہ جادہ چڑے آنا رات ہوئی پھر بھی ایک خواب آیا کہ میں اپنے بیٹی اسماعیل دی گردن تے چھوڑی چلا رہے ہیں اگو دازل حجہ آگی اٹھل حجہ نوزل حجہ اینا دو ماہ دینہ نو یوم ترویہ کیا جاندائی لگا تار دو دن خواب آیا تے سیدنا پیار اسماعیل اسلام اتنے پریشان تے غم زدہ بے چین تے بے قرار نے اللہ اکبر کبیرہ کسے دے سامنے نہیں دسیا کسے نو پیت نہیں دیتا پیارے شانی دی آلم اندر تُرے پیر دینے تے دازل حجہ دی رات آئی پھر ایک خواب آیا حبیبے کی بریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دے قرآن آیا جناب ابراہیم علیہ وسلم دازل حجہ دی رات بھی ایک خواب آیا اپنے لفت جگر بیٹے پیار اسماعیل میری گودی کھیلن والا موتی کرتنے تیانج کر کے چھوڑی چلانے ہوا اللہ اکبر کبیرہ سیدنا پیار ابراہیم کلو ریانہ گیا اپنے بیٹے نو بلا کے کہن دے نہیں اور میرے لفت جگر بیٹا آگ اینج کر کے نو نو بھی خواب آیا اٹھنو بھی خواب آیا اے میرے لفت جگر اور میرے آج آیا میں نو آج بھی خواب آیا تینہ دن لگاتا رہی اے خواب آ رہا ہے اینج کر کے تیری گردن تے میں چھوڑی چلا رہا ایبراہیم بڑے پریشان کہن دے نہیں اے کو خواب نہیں لگ دے اے کو اللہ دا آڈر یہ اے اللہ دا کو حکم یہ تو سیدنا پیاری اسماعیل علیہ السلام نو بیان کیتا نا تو اسماعیل علیہ السلام کہن دے نے ابا جان کیوں پریشان ہوگا جے کیوں تسی غم زدہ جے اللہ نے تو انہوں آڈر فرمایا ہے جو آسمان تو آڈر آیا تسی کرتے ہو تسی کیوں پریشان ہوگا جے ابا جی ابا جی تسا میں نو منگیا سی تسی اس ترسدیاں ساری زندگی گزار دیتی ہے سونیاں جڑا ساری زندگی دی ایک کو کمائی ہوئے اس بیٹے نال اس اولاد نال اس تین ال انسانوں بڑی محبت ہویا کر دیئے جڑا اللہ ساری عمر پچھو بیٹا عطا کرے کہ میں جی کر دو لو چھوڑی تھلے دینوا سے اللہ اکبر کبیرہ ماں پہ تکلیفہ برداشت نہیں جے کیتا کر دے سیدنا پیاری ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیتا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اندھنے ابو جی کیوں تو سی پریشان ہوگا جے اسماعیل علیہ السلام دی تیرہ سال عمر ہو چکی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی تا بیٹے نے سینی کی تھی اور جنابی اسماعیل علیہ السلام نے کیا ابو جی جو حکم ہویا تسی کر دے ہو پریشان نہ ہو تسی زمزدہ نہ ہو اللہ اکبر کبیرہ تیرہ سال عمر ہوئی حضرت اسماعیل دی تیرہ سال عمر ہوئی حضرت اسماعیل دی ایک سخنابے کے ذات حضرت خلیل دی کاراں گربانی نے کائے پتر عظیم دی کاراں گربانی نے کائے پتر عظیم دی اٹھے آن فجر چاہیں اپنے بیٹے نو خواہ بیان کی تا تیرہ بیٹا چاہیں ابو جی پریشان نہ ہو جو اللہ کا ملحا کے میندہ تو انو آڈر آیا ہے جو حکم آیا ہے تسی کر دے ہو پریشان نہ ہو اٹھاں سویرے پتر تائیں فرمایا میں بیکھا سخنا ایک میرے آجایا زبا میں تینوں کی تائیں تو گلہ کٹوایا تو بھی کچھ دس میرے تائیں پتر میں نوی دس دیر نہ کر میں نوی دس دنابی برا اسماعیل علیہ السلام کہہ دنے ابو جی پھر قادی لوڑے دیکھ دیکھ انو پہ جو جو اللہ گاڑ رہا ہے تو سی کر گزرو اسماعیل علیہ السلام کہہ دنے بچے نے کہا اب آگے ہاتھر میری جانے آئے کار سٹوں میں چیمے حکم رہ کے مانے آئے سبر میں کرانچے کر جایا صبح آنے آئے کردہ بے سبری ابو بے سبری نہیں کرانگا جو آسمان تو تو انو آڑ رہا ہے ابو تسی کر دے ہو انشاءاللہ میں سی تک بھی نہیں کرانگا کیونکہ اللہ نے فبشر نہ ہو بگولامین حتمین تیت خالد کے کہنات نے جنابی حضرت اسماعیل علیہ السلام جنابی براہیم نو عطا فرمائے سیدنا پیار اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ نو کہہ دنے ابو جی جو تو انو آڑ رہا ہے ابو تو انو جو حکم آیا ابو پریشان نہیں ہونا ہے اللہ نے اسماعیل تو تو انو آڑ رہا ہے تسی کر دے ہوگی اللہ اکبر کبیر آگے سیدنا پیار ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سیدنا پیار اسماعیل علیہ السلام میں کار اندر آگے اپنی بیویں سیدہ حاجرہ نو کہن دنے او اللہ والیے میرے بیٹے نو تیار دے کر دے اللہ والیے میرے بیٹے نو تیار کر دی میرا جی کر دے میں انو نے حال ہے جمعہ انو میں ملا کے لے ہم تیمہ جی حاجرہ نے کپڑے پہنا دیتے نو آ تو آ کے سرما پا دیتا سیدنا پیار ابراہیم علیہ السلام ہون لے چل لینے اللہ اکبر کبیرہ او ایک پوت والی کر دی بچہ تیار آئے ایک پوت والی کر دی بچہ تیار آئے نوری مکھڑا چمکے کھڑی گلزار آئے تراب دے خلیل لیلے تراب دے خلیل لیلے اے چھوری ہتھے آ رہے آئے نالے بگ لٹکایا رسی تائیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ماں جی حاجرہ کرو پیار اسماعیل علیہ السلام تیار کروا کے لیلے نالے حتت اندر چھوری پکڑ لیے اور نالے رسی پڑ لیے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا پیار ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو نکل کے ماں جی حاجرہ دے کھولو چلے گئے سیدنا پیار ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اے ماں جی حاجرہ کھولو جناب اسماعیل اللہ اکبر کبیرہ شیطان کو لے وقعبات برداشنہ کیتی گئی اللہ اکبر کبیرہ اے ستہ بیمان ستہ ماں جی حاجرہ کھول آ گیا اے شیطان بیمان اے انسان ذرا گھور کر اے انسان ذرا گھور کر اے تیرہ ابو تلہ کے ازلتا قدش بنے اے انہ تینہ بھوکیاں نہیں چھڑےیا کنی دیر ہوگی بابا جی آدم علی علیہ السلام تو لے کے ہون تک شیطان اپنے وار چلاندہ آیا سونے اپنی زبانی عمری تے زندگی تے ذرا گھور کر اللہ اکبر کبیرہ اے بڑیرہ پانکی اے چٹی داڑی اپنی لا کے اے ماں جی حاجرہ سلام اللہ علیہ کھول آ گیا آگے کہندہ حاجرہ تینہ پتہ نہیں تو انہوں کدھر لے کے جا رہے ہیں ماں جی آجرہ کہندی ہے آیا بزرگ بانتے تو ماں جی آجرہ کہندی ہے انہوں نے حال لے کے جا رہے ہیں مہمان بن کے جا رہے ہیں کاردہ سے گیسی مہمان میں انہوں بنا کے لے جانا ہے میں انہوں ملان واصلہ نے آل لے کے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو ماں جی آجرہ نے جس وقت ایک گال کی دینا اے شیطان بہی مان ماں جی آجرہ نے کہندہ ہے ہاں حاجرہ تیریاں اکھاں بیٹیاں نے تینوں کوئی نہیں بتا یہ تیرا خامد سرد اتا جنہوں زبا کرن واصل ہے کہ جا رہے آئے ماجی آجرا کہہ دیا نے اوہ پاگل انسان اوہ جسی انسان اللہ پوری زندگی پیچھے ایک بیٹا عطا کرے اوہ باپ کی میں اپنے بیٹے دے ظلم کر سکتے ہیں ساری زندگی پیچھوں ایک کو کمائی اللہ پتر عطا کر دے وے اوہ اسماعیل پاگل تھا نہیں تھا جڑا بیٹے نو زبا کر سکتا ہے بیٹے نو اے نا پیار کرنے والا انہی محبت علفت رکھنے والا اے شیطان بھئی ماں دے موہ نگل گیا اوہ اللہ دے آنڈر دے انہوں سبا کر نواز سے جا رہے ماجی آجرا تیری سوئی تو صدقے جاما لاکھ بار اپنی جان نو قربان کر دا جاما ماجی آجرا کہہ دیا شیطان ناغم تفا ہو جا مگر اولیہ جا اگر ہزار بی اسماعیل ہونگے ماں اپنے بیٹے نو قربان کر دی جاما گی اگر میرے ہزار بی اسماعیل ہونگے ماں اپنے بیٹے نو قربان کر دی مانگی اللہ حق پر قبیرہ اون اس ظالم دے اے تھے دانان لگیا اے تو صدق نکلے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کھول آ گیا اے تھے دانان لگیا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کھول آ گیا آگے کہہ دے اسماعیل تے نو نہیں پتا تیرا باپ تی نو قدر لے کے جا رہے آئے سیدنا پیری اسماعیل علیہ السلام کہندنے میرا باپ میں نو میلان جا رہے آئے ہسی مہمان بن کے جا رہے ہیں ہسی ننہ حال جا رہے ہیں مل نواز سے اللہ حق پر قبیرہ اے شیطان بھی ایمان کہندہ ہے اوئی اسماعیل تی نو نہیں پتا تیرا باپ تی نو چوری تھلے دے نواز سے زبا کر نواز سے لے جا رہے آئے اللہ دا سمان سو آڈر آئے آئے اللہ نے سارے زندگی پیچھو ایک پیٹا ہتا کیتا ہے پھر تی نو زبا کر نواز سے جا رہے آئے اسماعیل علیہ السلام فرما دینے اوئے شیطان دالمہ دبا ہو جا اگر میرے یہاں ہزار بھی جانا ہون گیا ایک ایک کر کے میں ساریاں قربان کر دے مانگا اللہ دا نام آگیا میں ساریاں اپنی اچانا قربان کر دے مانگا اللہ اکبر قبیرہ دمجھو کرنا سیدنا پیار ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کولے اے تھے مادی حاجنا کولو بھی دہانہ لگائے اسماعیل کول بھی دہانہ لگائے اے ظالم سدہ نکلا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کول چلا جاندائی اٹھے جا کے بھی دہ لگانا نہیں گھویا تیسری جنگہ جا کے دہ لگاندائی سیدنا پیار ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کول پہنچ گئے نہیں جب رائے اولاد کول آگے نہیں آگے جناب اسمہ ابراہیم علیہ السلام نو کہن دائیں اوہ ابراہیم کی تے پاگلتے نہیں ہو گئے نوز بللہ اوہ کی تے دیواناتے نہیں ہو گئے آئیں بلا باپ اپنے بیٹے نو کیویں زبا کر سک دے نہیں اللہ اکبر کبیر آگے اس ظالم نے اوتھے بھی دعا لگانا چاہیا آسمان تو اللہ نے جناب ابراہیم نو آرڈر فرمایا اوہ ابراہیم ست کنکریاں مار دے سبی ماندے چہرے دے مار دے جمرہ اولاد پہنچیا ہوتھے بھی دعا لگانا نہ کھویا ابراہیم کنکریاں پکڑا ہے اس بی ماندے چہرے دے مار دے جناب ابراہیم نے کنکریاں پکڑیاں ہوتے موہتے مار دیتیاں ای ایتھو نکلیا تھے جمرہ وسطہ دے پہنچ گیا ای اکیر رائے رائے دعا لگاندہ آندہ ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام جمرہ وسطہ دے پہنچے ہوتے پھر انہیں دعا لگاندہ کوشش کیتی ہے پھر آسمان تو اللہ دا آرڈر آیا ابراہیم ست کنکریاں پکڑو اس بی ماندے چہرے دے مار دے ای ایتھو نکلیا ای جمرہ اکبہ دے پہنچ گیا ای نے پھر بھی دعا لگانا معافرہ کی تا ای رائے رائے دعا لگاندہ آندہ ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے آرڈر کلو ہٹانا چاندہ سی کسی نہ کسی طریقے ابراہیم مڑ جائے اپنے بیٹے نو زبا نہ کرے اللہ دے آرڈر کلو پھر جاوے تو خال کے کہنا دا آرڈر آیا فرمایا ابراہیم اس بی ماندے چہرے دے کنکریاں مار دے کیونکہ جناب ابراہیم دا ایمان بچپن اندر مضبوط سیں جناب ابراہیم دا ایمان بچپن اندر مضبوط سیں اللہ اکبر کبیرہ جمعہ اقبادو نکلے میں آدھی طرف جا رہے نہیں جتے حاجی حاج کرنوا سے جانتے نہیں اپنیاں قربانیاں نو زبا کر دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ سیدنا پیار ابراہیم اپنے بیٹے نو لے گئی ایمان آدھی طرف جا رہے نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے سونے ذرا توجہ نل سے مان کرنا ہوئے گا حقیر دیاں باتاں ذرا پلے بن کے لے جا گئے سیدنا پیار ابراہیم خلیل اللہ علیہم سیدنا پیار ابراہیم اور اسماعیل دونوں پہ بیٹا پہنچ گئے نہیں جنابی ابراہیم علیہ اسماعی اللہ علیہ وسلم پر ماندے نہیں او بیٹا میں تنوں ساری زندگی دعا مانگ مانگ کے اللہ کو لے آسیں ساری زندگی رو رو کے میں ایک کو کمائی لئی سیں ساری زندگی میں تنوں اللہ کو لوں مانگ مانگ کے لے آسیں ابراہیم اسماعیل میں نو تنال بڑیاں محبت آنے ہیں اسماعیل میں تنال بڑا پیار کرنا اللہ اکبر کبیرہ ہوئے او بیٹا آجا میرے گلے لگ جا پیار اور محبتیں باتاں کر لیں سیدنا پیار اسماعیل اپنے باپ دے گلے لگ جاندنے ہیں روندنے آنسو بہاندنے ہیں جنابی ابراہیم علیہ السلام پر ماندنے ہیں او پترہ اگر اللہ دا آڈر نہ ہوں دا میں قدی بھی تنوں زبان نہیں کر دا میرے بیٹا اللہ دا آڈر آ گیا میں انہوں ٹال نہیں سکتا بیٹا اللہ دا آڈر آ گیا میں انہوں ٹال نہیں سکتا اللہ دا حکم میں میں نہیں پیچھے آٹ سکتا اللہ اکبر کبیرہ او باپ بیٹا اس مقام تے پہنچ گئے نہیں اے رو رو کے پیار دے محبتیاں باتاں کر رہنے اے اسماعیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا دیلتے نہیں کر دا سی میں انہوں ٹھے بڑے پیار محبت چاہتے نہ لپا لیا بڑی تیرنل محبت کی تی ہے لیکن اسماعیم اللہ دا آڈر میں موڑ نہیں سکتا اللہ اکبر کبیرہ اور جنابی ابراہیم خلیل اللہ اور جنابی اسماعیم زبیح اللہ اے دونوں باپ بیٹا اس مقام تے پہنچ گئے نہیں جتے زبا کرنا سی ہیں اور بابا جی سمسام رحمت اللہ لے تڑب اٹھے نہیں ہن پہنچ گئے دوں میں مندر اتے پیار آئے ہن پہنچ گئے دوں میں مندر اتے پیار آئے باپ بیٹے تائیں پکار آئے پتر ہے اللہ والوگ اکار تیار آئے ہن دیر نہ لگے تیرے تائیں جنابی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو فرما رہے ہیں بیٹا ہن تیرا وقت آگت ان مذہبہ کرنا چاہنا پتر تیاریاں کر لیں اللہ اکبر کبیرہ اور جنابی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو جس وقت کیا پتر تیاری کر لیں جا ہوئی تیاری بچائیں ارز سناو دائیں ساتھ گلہ یاد رکھی او علام دائیں نڑی نوے سالان دا بابا اکھوں پر ماو دا چھتی دسینا پتر دیر لائیں جنابی ابراہیم علیہ السلام کی اندھین پتر جلدی دسی کی تے اللہ دے آٹر اندر تخیر نہ ہو جائے جڑیاں ساتھ و سیدہ کیتی ہیں اے بابا جی سمسام رحمت اللہ لے اپنے شیرہ دے اندر نکل کیتا ہے ایک رویہ تو ثابت نہیں دیا جنابی بابا جی سمسام رحمت اللہ لے نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے بیٹی اسمائیل دیا ساتھ و سیدہ اپنے اے نا شیرہ دے اندر نکل کیتی ہیں جنابی اسمائیل علیہ السلام نے ساتھ و سیدہ فرمایا پہلی وسیعت رت وجہ دیتی آنا سننا پہلی وسیعت حضرت اسمائیل فرمائی چھوڑی نو تید کر لو خلیل علاقے تسی کم زور مت آئے تسی کم زور مت آئے بٹے نکائی ہوئے تکلیف تیرے تائیں ابو جی چھوڑن ذرا تیز کر لیا جے تو آڈی عمر میں دہ رہی ہے تسی کمزور جے میجوان ہو سکتا ہے میں نو تکلیف ہوئے مطا تو آنو تکلیف نہ پہن جائے اللہ اکبر قبیرہ دوسرا بنو لتا باوا بھی میری آئے زبان دی بیلے تڑپا چار چفیر آئے دوسرا بنو لتا باوا بھی میری آئے زبان دی بیلے تڑپا چار چفیر آئے خون نہ نہ پہ جائے چادر خون نہ نہ پہ جائے اوپر چادرہ تیریا ہوئے بے ادبا پیچھو نائیں ابو جی جس وقت میں نو زبا کر لگو نا تی میری آئے اچھے طریقے نا باوا بھی بان لینا تی میری آئے لتا بھی بان لینا اور میرے جڑے اکھانے پٹی بن کے میری جڑا چیرہ نیچے کر دینا ہو سکتا ہے میرا چیرہ اتی ہوئے تو انہوں ترس آ جائے کہ اللہ دی حکم دے اندر تخیر نہ ہو جائے ابو جی تو اڈی کم زور دے تسی بڑا پیدی امبر اندر ہو ابو جی اگر جی میں جس وقت زبا ہوں ہو سکتا ہے تو انہوں کوئی تکلیف ہوئے میں عدب بھی عدب نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے میں بھی عدب نہ ہو جائے ابو جی تیان دے نال لتا باوا بان کے زبا کرنا ہے تیجی وسیعت توانڈی امبر وڈیری آئے توانڈی ہوتھون موت آبنی میری آئے سپر کمائیو رکھیو وڈی دھلیری آئے سپر بغیر چارانہ کی چوتھی بسیت حضرت ہے بول نہ جاونا ہے چوتھی بسیت حضرت ہے بول نہ جاونا ہے میرا سلام میری مانو پچامنا ہے آنکے چھتی ٹو رہے چلے آپ پراونا ہے آنکے چھتی ٹو رہے چلے آپ پراونا ہے خدمت دا موقع ملے آنا ہی ہون میں واپس نہیں آونا میری مانو میرا جا کے سلام کہنا ماں جی گلتی ہوگی ہے اللہ دا آڈر سی دیل سے بڑا کر دا سی میں ماں دی خدمت کرا لیکن اللہ دی حکم میں ٹال نہیں سکتا اللہ اکبر قبیرہ پنجمی بسیت حضرت کرم کماویوں پنجمی بسیت حضرت کرم کماویوں اے لو پچھا کڑتا میری مانو پچھاویوں سپر کماوے ہیں نصیت فرماویوں مڑ کے میں تھے آنا نہیں اے کڑتا میری مانو جا کے دینا میری مانو دل بڑا فسرد ہے جس وقت ساری ہیں گلہ باتا پہنچ گیا ماں دل پتہ نہیں کتے بند دینے ماما نو اولادہ دنہ بڑی محبت ہاں دی اولاد پامے نکمی می ہووے ماں دی نظر اندر ہر اولاد یوسف ہی نظر آن دی اولادہ جنیاں مردی بے عطب ہون مانو نہیں دل کردہ میرے بیٹے نو تکلیف ہووے اللہ اکبر چھٹی وصیت چھٹی میرے ہانی میرے نال کھیل دیں پھیرتے سے کٹھے جیمیں پھل رویل دیں ساڑے کرنا آمن ہونا اے کھیل دیں کھیل دیں اگ لگے گی اماں تائیں جڑے میرے ہانی نے نا میری مانو جا کے گئے نا جڑے میرے ہانی میرے نال کھیل دیں سان ہونا نو کار اندر نہ آمن دیا جے ہو سکتا ہو کار اندر کھیڑ دے کھیڑ دے آمن میری مان دے دل دے آریاں نہ چھل جان میری مان دے دل دندر اگا نہ لگ جان آج کاش کے میرا بیٹا اسماعیل بھی ہوندہ میرے ہانیاں لو میرے یارات دوستان اگر جے آئے ہو سکتا ہے میری مان دے دل اندر اگا نہ لگ جان اے جناب اسماعیل علیہم صلی اللہ و سلام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں وسیعتہ کارانے ستمی ستمی جے بچہ پچھے کی دے گوایا ستمی جے بچہ پچھے کی دے گوایا آکھیوں میں ہاں او دے کون چھاڑ دے آیا جو تہتھو جے میں تھو چنگا رکھے گا سایا کوئی تکلیفیں آوے نہ گی اور جس وقت جناب ابراہیم نے اپنے باپ دیئے ساتھ وسیعتہ سن لیا تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہم صلی اللہ و سلام سن کے وسیعتہ نبی پکڑ گرا لے آئیں سن کے نبی وسیعتہ پکڑ گرا لے آئیں سن کے نبی وسیعتہ پکڑ گرا لے آئیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دیا ساتھ وسیعتہ سن کے اپنے باپوں نے لٹا کے اللہ دیا حمدہ بیان کر کے اللہ دیا سنامہ بیان کر کے چورا چلال ہے سنے اگر جی اللہ نہ چلا منتی آوے تھے کوئی چوری کٹ سکتی جی اللہ نہ چاہوے تھے کوئی انسان کوئی کام کاروبار کوئی پریشانی آ سکتی نہیں آ سکتی اللہ اکبر کبیرہ عدرت ابراہیم علیہ السلام نے چلانا چایا لیکن اللہ دا آرڈر نے اسی چوری نہیں چل سکتی چلے کی میں خال کے کہنات نے جناب اسماعیل دی لڑی تو میرے محمد پیدا کرنا سی چوری کی میں چل لیا رب العالمین نے جناب حضرت اسما عیل علیہ السلام دی لڑی دی بیچو اللہ نے امام الانبیاء سیدنا پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں پیدا کرنا سی رب العالمین نے فرمایا جبریل چھوڑی تو پہلا رکھے آئے رب جبریل نوئی چھوڑی تو پہلا رکھے آئے رب جبریل نوئی لے جا دنبا جلدی پہنچ خلیل نوئی سیج دے نہ لکڑنی سیج دے نہ لکڑنی حضرت اسماعیل نوئی سیج دے نہ لکڑنی حضرت اسماعیل نوئی دنبے نو پامی او ستائیں رب العالمین نے اس وقت اپنے نوریاں دے سردار نو اٹر فرما دیتا جبریل جلدی جا جلدی جا جناب خلیل ان کے آندر و کامیاب ہو گئے نے اللہ اکبر کبیرہ جس وقت آسمان تو جبریل دنبا لے گے سیج دے نہ پر اسماعیل سے تھلے با دیتا اوچھا لگی چھوڑی ماریں خون شراریں اکی میٹیان الحمدللہ خلیل پکھاریں شکر خدا دلائی پایا کناریں سخنے نو پورا کیتا تائیں جناب ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی جا لگئی تو اللہ دی حمدہ سنامہ بیان کی دیا اللہ جو اللہ نے سخنہ بکھایا جناب ابراہیم علیہ وسلم نے وہ سخنہ پوریاں کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ آتی جس وقت آیاں کھولیاں آئے جا کھولیاں آئے اکھا نقشہ اور دسا آئے زبا خیدنبا اسماع ایلہ بچایا کبول نہیں کی تا دلائے بڑا گبر آئے رب العالمین نے آسمان تو آڈر کر دیتا ابراہیم کیوں پریشان ہو گئے ہیں تو میریا من دیا تو اپنا خواب پورا کر دیتا ابراہیم پریشان نہیں ہونا تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا اللہ کے دعا جو سنے سے اللہ ملدی توفیق عطا فرمائے اکول کولی حضا و آخر دعوان